حضرین اکرام تسکیہ قلب کے مراحل تیہ کرنے کے لیے ہمارے لیے جاننا نہائیتی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کی دنیا عباد ہو جائے تو ایمان شرط ہے اور ایمان نام ہے عدب مصطفیٰ کا اور یہ عدب مصطفیٰ کا ہم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زندگی سے سیکھا ہے عنظار ان رضی اللہ تعالیٰ قال لما قدمنا المدینة المنورة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ رواح ابو داود فِسُن سید نظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم مدینة المنورة میں داخل ہوئے اپنی سواریوں سے فوراً رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب حاضری کا شرف حاصل ہوا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی چوما اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بھی چوم رہے سمجھنے کی بات ہے ناظرین کرام کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت کا بھی احترام کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام پر بھی عمل کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی آزاز سے بھی پیار کرتے تھے حضور کی قدم بوسی بھی کرتے تھے حضور کی دست بوسی بھی کرتے تھے اور بار بار یہ روایات سہا ستہ میں بار بار ہمیں ملیں گی جب صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو چوما جب صحابہ اکرام علیہ مردوان نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چیموا